ڈی ڈی سی مینڈر اے سے آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے مجھے یہ موقع دیا میری گزارش سرکار سے یہ ہے کہ بہت اچھا کیا ہماری یہاں کے ایڈمسٹریشن نے اور شپائیاں کی ایڈمسٹریشن نے کہ اس سال بڑی جلدی مغل روڈ کا کام لگایا برف اٹھا دی اور آج مائن دس دن سے روڈ کلیر ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن ابھی سرکاری طور پر باقاعدہ طور پر یہ کھول نہیں رہے مغل روڈ کو یہ پچھلے سال بھی بہت زیادہ ہوا اس میں ہم نے پچھلے سال بڑی جدوجائد کی اس میں بڑے تقریباً دس بیر ایک مہینے تک ہم نے جدوجائد کی تو بڑی دور جا کے پھر انہوں نے کھولی اس سال ایسی بات نہیں تھی اپنے کھول نہیں رہی پتہ نہیں ان کا کیا ہے آج ایک تو ہمارے بیمار جو ہے یہاں سفر ہو رہے یہاں سے جمعو والے راستے جانا پڑتا ہے کشمیر میں اور دوسرے یہ کہ بچے جو ہے اگزام دینے والے ان کو بھی سفر ہونا پڑتا ہے اگر ہماری یہ روڈ کھل گئی ہے تو اس کو بال کیا جائے اور تاں کے لوگ جائیں اور سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ یہ جو خانہ بدوش لوگ جو بکروار لوگ جو کشمیر میں مال مویشی لے کے جاتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی ہوگی ہے اور وہ یہ وجہ اصلی یہ ہوگی ہے کہ یہ خشک سالی جو پڑ کی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو دس بیس دن ایک مہینہ پہلے جانا پڑا مال مویشی مال بکریاں خاص کر بکری بھیڑ بکری جو ہے نشہرہ رجوری علاقے میں اور ہمارے ساگرہ منلوئی میں ان علاقوں میں جو ہے وہ گرمی کی وجہ شدت برداشت نہیں کر رہی یہ پانی بھی گتم ہو گیا ہے اور یہ نہیں رہا اور عام ہمارے پرسو دو چار دن سے ہمارے تقریب پچاس ٹرک جو ہے نشہرہ سے بھار کے وہ جمعو والے راستے گئے اور ان کا بہت بڑا نقصان بھی ہوا راستے میں کیونکہ دور دراز روڈ بڑی لمبی تھی تو لہٰذا میرے گزارش ہوگی کہ یہ ایک تو روڈ کھولی جائے دوسرے یہ کہ یہ خشک سالی پڑ گی اس سال اتنا بڑا یہ درات ہو گیا ہے پانی کی بہت بڑی کلت ہو گیا اور دوسرے ہمارے یہ گندم کا جو فصل ہے یہ ہماری پوری میں تو کہتا ہوں پورے جمعو پر سٹیٹ میں جمعو پرونس میں جتنے گندم کا فصل ہے یہ تباہ ہو چکا ہے ہمارا پیر پنچال میں جو جو گندم کا فصل ہے ٹوٹی ختم ہو گیا اور ان غریب لوگوں کا یہ چھ مینے کا راشن جو ہے یہ ختم ہو رہا ہے اور سرکار سے گزارش ہوگی کہ لوگوں کے اس راشن کے لیے بھی کچھ کچھ سوچے کیونکہ یہ چھ مینے کا راشن جو ہے آج سے بعد جو ہے یہ گندم کا فصل ختم ہو چکا ہے تو یہی میری گزارش ہوگی سرکار سے کہ ایک تو یہ گندم یہ راشن کا اور دوسرے مغن روڑ کو جلدی کھولا جائے تاں کہ یہ لوگ ہمارے یہ خانہ بدوش لوگ خاص کر گجر بکروار لوگ مال مویشی لے کر کشمیر کی طرف چلے جائیں تاں کہ ان کے مال مویشی اور کچھ نہیں ہے تو تو بھی پانی تو جا کے پیئیں کشمیر میں یہاں پانی کا بھی مسئلہ ہے دوسرے یہ کہ یہ پانی پی ایچی محکمہ ہے ان سے میری گزارش ہوگی آپ کی وضاعت سے ایک تو یہ انہوں نے پانی ختم ہو گئے لفٹ سکیمیں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں چل رہی ہیں ملازم لوگ بھی اس میں کر رہے ہیں پانی قدرتی بھی سوکے اس پیڈاٹ کی وجہ سے تو ایک تو وہ پانی جا ہی نہیں لوگوں کو پہنچ نہیں رہا ہے دوسرے وہاں کھڑے ہو کے جا کے افصال وہ قرائے شروع کر دیا ہے کہ دے دو جی کنیکشن کے قرائے قرائے دے دو تو دو پریشانیاں پڑ گیاں پر ایک پانی بھی ہے ہی نہیں اور دوسرا قرائے بھی شروع کر لیا تو یہ میری گزارش ہوگی کہ جب تک پانی صحیح چلتا وہ کنیکشن ہوتے اور یہ بجلی کے بارے میں بھی تو یہ یہ سرکار سے گزارش ہے کہ یہ اس مسئلے کو اچھی طرح سے دیکھیں